بسم اللہ الرحمن الرحیم ازار ٹکنوں سے نیچے لٹکانا کیسا ہے؟ مکمل مسائل شروع سے لے کر آخیر تک جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ لینے سے وہ تمام کے تمام آپ کے حل ہو جائیں گے دلائل کے ساتھ تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا ذرا غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریے سب سے پہلے تو یہ کلیر کر دوں یہ مسائل صرف اور صرف مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے بلکل الگ ہے جو بھی بیان کروں گا اس کو عورتوں سے مت جوڑیے گا ورنہ عورتیں پھر اس مسئلے کو سمجھ کے دھوکے میں رہ جائیں گے اسی لیے اس کو بھی کلیر کرنا بہت ضروری تھا اس کے بعد یہ جو میں نے ازار کا لفظ استعمال کیا ہے یہ صرف ازار نہیں ہے اگر آپ پائیجامہ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ جببہ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ لنگی استعمال کر رہے ہیں یا آپ پینٹ استعمال کر رہے ہیں جو عام طور پر نوجوان پینٹ پہنتے ہیں ناف سے لے کر پیر تک رہتا ہے پینٹ تو وہ جو پینٹ ہیں اس کا بھی یہی مسئلہ ہے جو بھی آپ کپڑا اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف لٹکا کے پہنتے ہیں اس کا مسئلہ یہی ہوگا جو آگے انشاءاللہ بیان کروں گا رہاں جو نیچے کی طرف سے پہنتے ہیں کیسے؟ جیسے موزہ ہے آپ موزہ پہنتے ہیں جراب پہنتے ہیں یا خفین پہنتے ہیں اس کا مسئلہ ایسا نہیں ہے وہ تو بالکل جائز ہے اس میں اگر آپ تکھنا دھاک لیتے ہیں تکھنا چھپا لیتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں وہ تو آپ نیچے کی طرف سے استعمال کر رہے ہیں بلکہ وہ لٹکانا نہیں ہوا اسی لئے حدیث میں لٹکانے کے لفظ آیا ہے اسی لئے یہ دلیل بن سکتی ہے آپ کے دلیے اب ذرا سمجھئے جو کپڑا آپ لٹکانے کے طور پر پہن رہے ہیں اوپر کی طرف سے اگر تکھنا اس میں چھپ جاتا ہے دونوں تکھنے آپ کے دھک گئے یا کسی بھی ایک پیر کا ٹکھنا چھپ جاتا ہے ایسی صورت میں یاد رکھئے گا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے حدیث میں ایسے آدمی کے لیے سخت وعید ہے کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا بہت سخت اور سخت وعید ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے ایک امت اس طرح استعمال کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو زمین میں دھسا دیا اور وہ اب تک دھستی جا رہی ہے زمین کے نیچے اسی لیے بڑا خطرناک ہے اگر آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں خود کو بچائیے اپنے اولاد کو اپنے رشتہ داروں کو اس حرام کام سے بڑے گناہ سے بچا لیجئے اس میں بھی بڑا ہیلا کرنے لگتے ہیں کیا ہے وہ ذرا سمجھئے یہی اصل پوائنٹ ہے آج کے ٹائم میں جو دلیل ابھی پیش کروں گا لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تکبر کی نیت سے گھمنڈ کی نیت سے کپڑا اس طرح لٹکائیں گے تب حرام ہے ورنہ اگر ایسا ہی لٹکاتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جیسے نوجوان آج کل بہانہ ڈھونڈتے ہیں اس حرام کام کو کرنے کے لیے آج شیطان بھی اس کے ساتھ میں جا کے دلائل بھی کھوج نکالتے ہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ بھائی دلائل بھی کچھ مل جائے تاکہ آگے ہم اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکیں سب حل کر دوں گا انشاءاللہ سب شیطان کو بھی یہی مارنا ہے آپ کو ذرا سمجھیے گا اب ذرا سب سے پہلے ایک روایت سن لیجیے بنو سقیف ایک قبیلہ ہے ایک صحابی اس قبیلے کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا جو پیجامہ ہے ازار ہے وہ نیچے کی طرف ٹکھنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا افع ازارک اپنے ازار کو اٹھا لے وہ صحابی اٹھا لیتے ہیں اور پھر یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے حدیث نمبر انیس ہزار چار سو بہتر دیکھئے گا مسند احمد میں وہ صحابی اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ازار کو نیچے اس لیے لٹکا دیتا ہوں تاکہ میں جب چلنے لگتا ہوں میرے پیر میں کچھ خرابی ہے جب میں چلتا ہوں تو میرے دونوں گھٹنے آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں تو یہ ایک عیب ہے اس عیب کو چھپانے کے لیے میں اس طرح کر رہا ہوں پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اوپر اٹھا کر پہنو پھر وہ صحابی پوری زندگی حدیث میں آتا ہے پوری زندگی آدھی پندلی تک ان کا ازار ہوتا تھا پوری زندگی اس طرح گزارنے لگے ایک روایت ہے یہ اس روایت سے یہ پتا چلا صحابی رسول ہیں عمل کرنے والے تکبر کا تو سوال ہی نہیں بلکہ وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ میں جو لٹکا رہا ہوں وہ اس لیے لٹکا رہا ہوں کہ یہاں مجھے مجبوری ہے یہ عیب کو چھپانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ نہیں اوپر اٹھا کر رکھو اس عیب کو چھوڑ دو اللہ کے رسول نے یہ کہا وہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی قدرت ہے اس کے طرف دھیان مک دو وہ جیسا ہے وہ ایسا ہی رہنے دو تو کوئی ضرورت نہیں چھپانے کی وہ ایسا ہی رہنے دو اس کے باوجود تم اٹھا کر رکھو ازار کھو اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا دیکھئے حدیث اٹھا کر پڑھ کر دیکھئے حدیث کو تب سمجھیں گے آپ اس سے پتا چلا چاہے تکبر ہو یا نہ ہو چاہے کوئی عیب ہو اس کے بھی باوجود آپ کے لیے ٹکھنے سے نیچے لٹکانا ناجائز ہے آج کل جو کہتے ہیں کہ تکبر کے لیے حرام ہے ورنہ جائز ہے اس روایت کا کیا کریں گے وہ کیا وہ صحابی رسول صحابی ہونے کے باوجود وہ تکبر کی نیچے کر رہے تھے خود حدیث میں وہ تو کہتے ہیں تکبر کا تو ارادہ نہیں بلکہ عیب کو چھپانے کے لیے اس کے باوجود ان اللہ کے رسول منا کر رہے ہیں تو آج کے ٹائم میں جو اس طرح کیا بیان دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تکبر نہیں ہے تو پہن سکتے ہو وہ اس روایت کو کیا کریں گے کیا جواب دیں گے اس روایت کا سوچئے اس سے پتا چلا کہ وہ آدھی بات بتا رہے ہیں آدھائے رکھتے ہیں اس روایت کو غلط ہو جائے گا ورنہ پتا چلا کہ روایت تو غلط نہیں ہو سکتی ہاں یہ جو بیان دینے والا ہوگا تکبر کا بہانہ کرنے والا ہوگا یہ غلط ہو سکتا ہے اس کے آگے ایک اور بات بتاتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی اظہار نیچے ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مسند احمد میں یہ روایت جو ہے پانچ ہزار سات سو ستائیس پہ آپ کھول کر دیکھئے گا اس میں ہے کہ ابن عمر کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹکھنے سے نیچے مت رکھنا اوپر ہی رکھنا پھر وہ اس طرح کر کے پوری زندگی گزارتے ہیں کبھی ٹکھنے سے نیچے جاتا نہیں ہے تو کیا حضرت ابن عمر تکبر کی نیت سے نیچے لٹکا رہے تھے اللہ کے رسول نے بنا کیا صحابی رسول ہیں تکبر کی سوچ بھی نہیں آسکتی جلیل القدر صحابی ہیں تکبر کا گمان بھی ہم نہیں لاسکتے اس سے پتا چلا تکبر ہو یا نہ ہو اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے کہ تم اوپر رکھنا ٹکھنے سے نیچے مت لٹکانا آج تکبر کے بہانے پہ اس حرام کام کو آپ کے آپ سے کروایا جا رہا ہے آپ تکبر کے بہانے میں کسی مولوی کا بیان سن کے آپ اس حرام کام کو حلال سمجھ کے کرنے لگے ہیں تکبر کا ارادہ نہیں ہو تب بھی حرام ہے صحیح مسئلہ یہی ہے علماء احناف کا یہی فیصلہ ہے لیکن آج آپ کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے آگے ایک دلیل پیش کرتے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ حل کر دیتا ہوں بہت بڑی دلیل ہے وہ ان کے لیے جو کہتے ہیں تکبر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن یہ نیچے رکھا کرتے تھے ٹکھنے سے نیچے تو اللہ کی رسول نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری مجبوری اس لیے ہے کہ بلا اختیار اس طرح نیچے آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی رسول نے کہا کہ ہاں تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو بس روایت اتنی ہے اس روایت کو دلیل کے طور پر پکر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رسول نے کہا تکبر کے لیے تم نہیں لٹکا رہے اس لیے تم لٹکا ہو کوئی بات نہیں اس روایت سے مفہوم مخالف نکالا جاتا ہے جبکہ مفہوم مخالف کا کوئی اعتبار نہیں جو عالم ہیں جو علم رکھتے ہیں وہ مفہوم مخالف سمجھ پاتے ہوں گے اور یہ احناف کا نزدیک قابل قبول نہیں ہے اس کے بعد یہ تو ایک چھوٹی بات تھی لیکن اصل بات کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اللہ کے رسول نے کہا انہوں نے کیا کہا بلا ارادہ میں لٹکانا ہی نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ کب خود بخود لٹک جاتا ہے مجھے پتا نہیں چلتا ہے اب پوری روایت سمجھے گا آپ کو آدھی روایت بتا کر ایک حدیث کا ٹکڑا بیان کر کے مکمل تمام حدیثوں کو سامنے نہ رکھ کر ایک چھوٹی سی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر کے آپ کو دھوکی میں رکھا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے اس طرح لٹکایا کرتے تھے ٹکنوں سے نیچے غلط ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھئے حدیث میں کیا ہے جیسے کہ فتح الباری میں جل نمبر دس صفحہ نمبر دو سو پچیس پہ جل نمبر دس صفحہ نمبر دو سو پچیس ایک مرتبہ پھر تیسری مرتبہ بھی بتا دوں جل نمبر دس صفحہ نمبر دو سو پچیس کھول کر دیکھ لیجئے فتح الباری میں اس تمام باتیں ملیں گی جو ابھی میں جدیل کی طور پر پیش کر رہا ہوں حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں احساس ہو جاتا تھا کہ میرا کپڑا ٹکھنے سے نیچے آ گیا ہے فوراں اٹھا لیا کرتے تھے لیکن یہ بات کون بیان کرتا ہے کوئی بتاتا ہے آپ کو لیکن ہاں اتنا بتاتے ہیں ابو بکر نیچے لٹکاتے تھے لیکن یہ بتاتے نہیں جب احساس ہوتا تھا تو فوراں اٹھا لیتے تھے پھر یہ بھی لٹکتا تھا کیوں یہ بھی کوئی بتاتا نہیں ہے آپ کو یہ اس لیے لٹک جاتا تھا کہ جان بوجھ کر بلا اختیار ہی لٹکتا تھا جان بوجھ کر با اختیار اپنے فعل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لٹکایا نہیں کرتے تھے غفلت ہونے کی وجہ سے انجان میں اس طرح لٹک جاتا تھا آج بھی ہم کہتے یہی ہیں اگر کسی سے انجانے میں لٹک جائے غفلت سے لٹک جائے بلا اختیار ہی لٹک جائے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آج کا نوجوان جان بوجھ کے لٹکائے گا جان بوجھ کے نیچے جھارو مارتے ہوئے چلے گا کپڑے سے افسوس ہے صد افسوس میرے جملے بڑے سخت ہو سکتے ہیں لیکن جوانوں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کی باتیں ہیں میں بیان کروں گا چاہے تکلیف ہو یا نہ ہو آپ کو اب ذرا دیکھئے ایک تو ابو بکر کی بات کتنی غلط بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے دوسری بات حضرت ابو بکر کے بارے میں ایسا بیان کیا جاتا ہے جیسے ہمیشہ لٹکایا کرتے تھے نہیں مستقل طور پر ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لٹکایا نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا وہ بھی احساس ہونے پر اٹھا لیا کرتے تھے کیا پتا چلا کہ آپ کو جو دلیل کے طور پر بہت بڑی دلیل سمجھ کے بیان کیا جاتا تھا آپ کے سامنے اس دلیل کی کیا حقیقت ہے اصلیت کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلا ہوگا اسی لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آپ چاہے تکبر کے ارادے سے لٹکائیں یا بلا ارادہ ہر حال میں ٹکنے سے نیچے لٹکانا کپڑے کا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اتنے بڑے گناہ کو آپ چھوٹے میں حلکے میں مت لیجئے یہ بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے آپ کو جہنم تک پہنچا دینے کے لئے کافی ہو سکتا ہے اسی لیے آج توبہ کریں آج یہ ارادہ کریں اگر کپڑا ہمارا نیچے ہے تو ہم اس کپڑے کو اٹھا کر سلائی کر دیں اس کپڑے کو موڑ کر اندر کی طرف سے سلائی کر دیں تاکہ کپڑا ہمارا پھر اپنے حساب سے اسلام کے اعتبار سے شریعت کے حساب سے قرآن و سنت کے مطابق ہمارا لباس ہو جائے ہم غیروں کے طریقے کو اپنانے پر بڑے جوشخوز میں آ جاتے ہیں بہت جلدی سے اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں جو غیروں کا طریقہ ہے جب ہماری نبی کی بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کہاں تک لٹکتا تھا پنڈلی تک لٹکتا تھا کون آج اس کو اپنا رہا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ نیچے تک لٹکانے سے کیا فائدہ بلکہ نقصان کپڑا بہت جلد جو ہے پھٹ جاتا ہے نیچے والا حصہ جو نیچے لٹکتا رہتا ہے وہ بہت جلد جو ہے خراب ہو جاتا ہے محل کچھ ہی ہو جاتے ہیں اس پر نقصانی نقصان لیکن یہ آج نوجوان سمجھتا نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں